موسیقی اسلام آباد میں یونان ایمبیسی کے باہر اوارسیس پاکستانیوں کا احتجاجی مظاہرہ احتجاجی مظاہرہ کرنے والے ان افراد کا کہنا ہے کہ کرونا وبا سے قابل یہ پاکستان چھٹیوں پر آئے تھے لیکن کرونا وبا کے فیلنے کی وجہ سے وہ پاکستان سے دوبارہ یونان نہیں جا سکے کیونکہ یونان کی حکومت انہیں واپس آنے نہیں دے رہی ان لوگوں کے پاس لیگل ورک پیپرس موجود ہیں ان پاکستانیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے آج کے اس مظاہرے میں پاکستان بر سے آئے ہوئے آورسیس پاکستانیوں کے نمائندے موجود تھے جن کا وزیر اعظم عمران خان اور ان کے معاون خصوصی برائے آورسیس زلفی بخاری سے مطالبہ ہے کہ ان کو یونان واپس بجوانے کے لیے سفارتی سطح پر اقدامات کیے جائے تاکہ ہزاروں پاکستانی بے روزگار ہونے سے بچ سکے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کی بہت بڑی تعداد گریس امبیسی کے سامنے پور امن احتجاج کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو گریس نے پیپر دیئے ہیں ان کی ایک کیٹیگریہ بلے بیووسی اس پر پاکستانی اپنے گھروں میں آئے تھے لیکن ایک سال پہلے تقریباً کسی کو دس ماہ ہو گئے کسی کو آٹھ ماہ ہو گئے ہیں لیکن جب واپس جانے کی باری آئی تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا اور ہم ابھی تک اس نوٹس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ جو انہوں نے یہ بند کر دیا پاکستانیوں کا جانا گریس میں تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی نوٹس ایسا جاری نہیں کیا لوگ جتنے بھی پاکستانی یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ یونان سے چھٹیاں گزارنے پاکستان آئے سے کرونا وائرس سے پہلے لیکن کرونا وائرس کے دوران تمام ملکوں نے بین لگایا تھا کہ فلائٹیں وغیرہ بند ہو گئی تھی اس دوران یہ پاکستانی ادھر سٹاک ہو گئے ہیں ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہیں گریس نے وہ ہمیں دیئے ہوئے ہیں ہم نے تین چار سال ہو گئے ہیں بطلب ان ڈاکومنٹ بھی ٹریول کر رہے ہیں اب جو کہ کرونا وائرس کی وبا تھوڑی سی معمول پہ آئی ہے اس دوران تمام ملکوں نے اجازت دی ہے کہ جتنے بھی مزدور باہر گئے ہیں چھٹیاں گزارنے وہ واپس آ سکتے ہیں لیکن واحد یہ یونان کی حکومت ہے گریس گورنمنٹ ہے جو ہمارے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہونے کے باوجود ہمیں ابھی تک واپس آنے کے لیے کوئی مطلب کے ڈاکومنٹ وہ جو ہے کئی لوگ یہاں پہ ہیں جن کے ویزے ختم ہو گئے ہیں وہ ادھر مجبور ہیں فاقوں پہ لیکن کوئی بھی مطلب گریس کا یہ مطلب ایمبیسٹر وغیرہ مطلب ہماری نہیں کر رہے کرونا وبا کی بعد ہمیں اجازت نہیں دی جا رہے گریس گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا گریس گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ خاص طور پر عمران خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائے ہمیں اجازت لے کر دی جائے گریس گورنمنٹ سے تاکہ ہم وہاں واپس جا سکیں اور جا کر اپنے کاروبار پر اپنے جو محنت و مزدوری ہم کرتے ہیں جا کر اپنی محنت و مزدوری کر سکے ہم دربدر کی ٹھوکنیں کھا گئے آج ہر بلکل فائنلی یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں سے بھی ہم نے اس وقت جانا ہے جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں کی جائیں گی ہورس پاکستانی ہیں ہم صحیح ہے ہمارے پاس پیپر ہیں ہمارے پیپر ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ بھی ان کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ آج ہم کس کے پاس جائے آج ہم اپنے مطالبات کس کے پاس لے جائے اگر پاکستانی گورنمنٹ ہی ان کے مطالبات پر عمل نہ کرے اگر پاکستانی حکومت ہی ان پر توجہ نہ کرے تو یہ کہاں جائے ان کا گورنمنٹ سے مطالبہ ہیں الٹماز کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات پر عمل کیا جائے تاکہ یہ لوگ جا کر اپنے رزق روزی کے لئے کام کر سکے